بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جان ڈن ایز ای میٹا فیزیکل پوئٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ تیس نمبر کا سوال جو بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے اس کو کور کرنا ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ہم سورف کر سکیں اگزائم کے اندر چودہ ہیڈنگز میں نے استعمال کی ہے یاد رکھیں یہ ہیڈنگز کا سیکنس آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن انٹرڈکشن وغی جس میں میں پورے سوال میں جو لکھنے والی ہوں وہ انٹرڈکشن میں نے انٹرڈکشن میں ڈالا ہے اس کے بعد میں نے بیکگراؤنڈ آف جان ڈن سے سٹارٹ کی ہے پھر بتایا ہے کہ وہ میٹا فیزیکل پوئٹری کیا ہوتی ہے اس کا جانر کیا ہے اور اس میں وہ کیسے لکھتے تھے پھر جان ڈن کے رائٹنگ سٹائل کی اوپر آئیں گے جس میں میں نے یوز آف میٹا فر یونیک پویٹک وائس ویٹ پیراداکس کنسیٹ اور جو وہ تھیم استعمال کرتے تھے لیو ڈیتھ کرتی ہیں ان کی لیگسی کیا رہی اور آخر میں میں نے کنکلویشن دیا ہے یاد رکھیں کہ انٹرڈکشن جو ہوتا ہے وہ ڈیٹ آف برث اور ڈیتھ نہیں ہوتی بلکہ جو آپ کا پورا سوال جو آپ نے پوری ہیڈنگز دی ہیں اس کے بارے میں چھوٹا سا مخفف جو ہوتا ہے اس کو انٹرڈکشن کہتے ہیں یہ سنچری کی انفرمیشن بھی نہیں ہوتی یہ پورے سوال جو آپ نے لکھنا ہے اس میں جو جو چیزیں انکلوڈ کرنی ہے جیسے کہ آؤٹلین میں میں نے آپ کو بتائی ہے وہ سار سنچری انگلینڈ کے کیوں کیونکہ وہ استعمال کرتے تھے اپنی یونیک پویٹک وائس ویٹ پیراداکس اس کے علاوہ وہ استعمال کرتے تھے میٹا فیزیکل کنسیٹ اور وہ جو تھیمز استعمال کرتے تھے وہ لو اینڈ ایتھ یاد رکھیں دیکھیں سیم آپ کو آؤٹلین نظر آئی ہوگی کیونکہ انٹرڈکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سوال میں آپ نے پورا لکھنا ہے آپ وہ لکھیں پھر فردر میں نے لائن استعمال کی ہے کہ جان ڈن جو ہیں وہ لیڈر ہیں فاؤنڈر میٹا فیزیکل سکول کے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پویٹس اس کے علاوہ بھی بہت سارے رائٹر اس وقت میں سیونٹی سنچری انگلینڈ میں موجود تھے جو میٹا فیزیکل ورک لکھ رہے تھے جیسے کہ جان ڈرائیڈن اور سب سے پہلے یہ جو ٹرم ہے جان ڈرائیڈن نہیں استعمال کی تھی میٹا فیزیکل اور جان ڈن کی پویٹی کے حوالے سے استعمال کی تھی اور یہی ان کا لکب بن گیا یہی ان کا خطاب بن گیا پھر ان کے بعد آنے وال ہرے لوگ جیسے کہ ڈاکٹر جانسنز ان کے فالور تھے انہوں نے بھی میٹا فیزیکل پویٹ میں جان ڈن کو ہی ماسٹر کنسیڈر کیا اس وجہ سے ان کے فالور جو ہیں ان کو میٹا فیزیکل پویٹ کہتے ہیں یا میٹا فیزیکل ورڈ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اب ان کے بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں جان ڈن کے جان ڈن پیدا ہوئے ہیں لندن کے اندر 1572 کے اندر یہ ایک رومن کیتھلک فیملی میں پیدا ہوئے تھے رومن کیتھلک سے مراد یہ ہے کہ روم بھی بلیو رکھتے ہیں بہت زیادہ کٹر ہوتے ہیں اور ان کی جو ایڈوکیشن ہے وہ آکسورڈ اور کیمری جو دونوں یونیورسٹی کی ہے پہلے وہ لائر بنے یعنی کہ وکیل بنے اس کے بعد وہ پریسٹ بنے سادو بنے کس جگہ کے چرچ آف انگلینڈ کے تو وہ ریلیجیس بھی نظر آتے ہیں ساتھ انہوں نے سائنسی نالج بھی حاصل کیا ہے ہوا ہے اس کے علاوہ اگر میٹا فیزیکل پویٹر کا ذکر کر رہے ہیں تو میٹا فیزیکل پویٹ جو ہیں 70 سنچری کے اندر ب کیا استعمال کرتے تھے وہ اپنے وقت کے اندر میٹا فیزیکل کنسیڈ استعمال کرتے تھے ایکسٹینڈیڈ میٹا فیر اور فیلوسفیکل میوزنگ استعمال کرتے تھے اب میٹا فیزیکل کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ میٹا فیزیکل ہوتا کیا ہے میٹا فیزیکل بیسکلی سوپر نیچرل چیزوں کو کہتا ہے ان چیزوں کو جو اکل سے پار ہوں ایسی چیزیں جو فیزیکل کے بیانڈ جیسے میں آپ سے کہوں کہ جائیں گاڑی کو ہاتھ لگائیں یا کار کو ٹچ کر کے آئیں تو آپ جائیں گے کار کو ٹچ کر کے آ جائیں گے لیکن اگر میں کہوں کہ جائیں ہیپینس کو ٹچ کر کے آئیں جائیں لف کو ٹچ کر کے آئیں جائیں ڈت کو ٹچ کر کے آئیں جائیں سول کو ٹچ کر کے آئیں تو آپ کہیں گے کہ میم ان چیزوں کا تو موجود ہی نہیں ہے ہم تو انہیں محسوس کر سکتے ہیں ان کی پریسنس تو موجود ہے لیکن ہم انہیں ٹچ نہیں کر سکتے تو یہ ایسی چیزیں جن چیزوں کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے وہ میٹا فیزیکل کے اندر آتی ہیں میٹا سے مراد ہوتی ہے بیونڈ اور فیزیک سے مراد ہے ٹچ کرنا یا فیزیکل اپیرنس سے بیونڈ فیزیکل اپیرنس سے جو چیزیں بیونڈ ہیں جیسے کہ لائف، ڈیتھ، سمائل یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے تو ہیپینس، ڈیفرنٹ سٹیٹس آف ایموشن یہ سارے میٹا فیزیکل ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے جان ڈرائیڈن اپنی پویٹری کے اندر اس لئے ان کو میٹا فیزیکل پویٹ کہتے تھے اب میٹا فیزیکل کے اندر مختلف سبجیکٹ کو وہ ٹچ کرتے تھے جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا نیچر آف یونیورس کا یونیورس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا ہے یونیورس کی نیچر کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا پھر انہوں نے سٹارز اور پلانٹ کا ذکر کیا ہم تو انہیں ٹچ نہیں کر سکتے بیشک کوئی جا کے انہیں ٹچ کرائے آپ اگر چاہتے ہیں تو پلوٹو کو ٹچ کرائے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ میٹا فیزیکل چیزوں کو ٹچ کر سکتے ہیں اس کے بعد من ریلیشنشپ تو ان چیزوں کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے ہسٹری کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے ڈیتھ کو اور لائف کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے اس کے بعد جان ڈن کی اگر رائٹنگ کے سٹائل کو سپسیفکلی دیکھیں تو وہ استعمال کرتے ہیں چند چیزوں کو جیسے کہ کمپلیکسٹی ان کے ورک کے اندر آپ کو سمپل سٹی یا سمپلی انڈیسٹینڈبل نہیں ملے گا آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کا اور تھوڑا سا اپنا ذہن لگانا پڑے گا اس کی کمپلیکسٹی کو سمجھے کے لیے وٹی تھے اور پیرڈاکس کو استعمال کرتے تھے وٹ سے مراد ہے اکل کی باتیں کرنا کم لفظوں میں زیادہ بات کہہ دینا جیسے کہ ہم ایڈیمز کو یوز کرتے ہیں تو وہ وٹ کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ پیرڈاکس ہے اگر ہم کہیں کہ پولیس ٹیشن میں چوری ہو گئی اب بقاعدہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ چوری کو روکے نہ کہ پولیس ٹیشن میں چوری ہو جائے تو یہ بھی ایک پیرڈاکس ہے اس کے علاوہ ایکسٹینڈ میٹافر کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسیٹ ہے میٹافر ہوتا ہے کسی چیز سے تشبیح دینے لیکن بتانا نہیں جیسے میرا بیٹا چاند ہے تو چاند آپ کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا تو وہ میٹافر ہے اور ایکسٹینڈ سے مراد ہے کہ بڑھا چڑھاکی کہنا جیسے کہ کہنا کہ یہ گھڑی کی جو دو سوئیاں ہیں وہ دو لورس کی طرح ہیں تو یہ ایک ایکسٹینڈ کنسیٹ ہے کنسیٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑھا چڑھاکی اور میٹافر ہوتا ہے میٹافر ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا کمپیرزن کرنا جو کہ بڑھا چڑھاکی کیا گیا ہو ایسے مثال لینے کہ جیسے محبت تو اڑتی ہوئی تلتیلی جیسی ہے میٹافر کی یوز کے اوپر ہے جیسے کہ ایسی انہوں نے اپنی پوئیم کے اندر استعمال کیا جس میں بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جو لورز ہوتے ہیں وہ پول اپارٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پوئیٹک پوئیس جو وہ استعمال کرتے تھے جو ہونڈن وہ یونیک تھا جیسے کہ اس کے اندر وٹ تھا پیراڈاکس تھا میٹافیزیکل تھا اور کنسیڈ تھا اس ٹائم پیریڈ پر لوگ استعمال کر رہے تھے لیکن ان چاروں چیزوں کے گھٹے نہیں کر رہے تھے اس کے علاوہ ان کا جو ورک تھا وہ وٹی تھا تو وہ کلیور یوز آف لینگویج استعمال کیا گیا تھا جس میں کمپلیکس تھیم کا ذکر کیا گیا تھا اگین وٹن پیراڈاکس کی طرف جائیں گے تو وٹ کیا ہوتا اور پیراڈاکس کیا ہوتا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وٹ بیسیکلی اکل و فہم کو کہتے ہیں ان کے جو ورک تھے ان کے اندر آپ کو ہیومر تو ملے گئی ملے گا ساتھ بہت زیادہ چلاکی بھی ملے گی جب آپ ان کے ورک کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی بڑی بات کہہ گئی ہیں لیکن اس کو سمجھنے کیلئے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسی طرح پیراڈاکس بھی ملتا ہے اب جیسے کہ ان کی پوئیم کا ٹائٹل تھا کہ death be not proud اب یہ موت کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ غرور نہ کرو یہ کیوں کہہ رہے ہیں موت کو کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں موت آئے گی تھوڑی سی در کے لیے آگی لیکن ہم ہمیشہ کے لیے پھر زندہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پیراڈاکس بات مل رہی ہے سیم ورس ور دا وٹ جب یہ وٹی باتیں کرتے ہیں ان کا جو ورک ہے دفلیہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اپنی وٹ کا استعمال کرتے ہیں سیم جیسے کہ یہ میٹا فر یوز کرتے ہیں اسی طرح یہ کنسیٹ کو یوز کرتے ہیں میٹا فر is basically a comparison and کنسیٹ is a far fetched comparison اور میٹا فیزیکل ہو گیا تو اس کے اندر ظاہری بات ہے ان چیزوں کے استعمال کیا جائے گا کہ جو میٹا فیزیکل ہیں جیسے کہ ہم جن کو ٹچ نہیں کر سکتے یا فیزیکس سے beyond ہیں وہ چیزیں ان کا جو ورک ہے دفلیہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو basically فلی یہ ایک پیسٹ ہے اور وہ پیسٹ جو ہے وہ پیراسائٹ کی طرح رہتی ہے اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو نہ kill کرنا تو اس کو انہوں نے کیا کیے compare کیے ایک marriage bed سے یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کو kill کرنا ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو marriage bed سے انہوں نے compare کیے far fetch comparison کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو theme ہوتی تھی وہ love or death پہ ہوتی تھی جیسے کہ ان کی a validation for bidding morning یہ جو point ہے آپ کو مل جائے گی یہ lovers کے اوپر ہے اور اس کے اندر آپ کو مل جائے گا پھر اس کے علاوہ death be not proud again دیکھیں میں same poems کو بار بار use کر رہی ہوں آپ نے دو points پڑھی ہیں آپ ان کو اپنے question کے اندر استعمال کر سکتے ہیں same job heading دی ہے تو اس کے بعد بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لفظوں کو بہت زیادہ extend کرنا بہت بڑا paragraph لکھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا example دیں اور اس کے بعد آپ کا paragraph ختم ہو جاتا ہے same goes for language ایک جو heading ہے وہ دوسری heading سے connect کی گئی ہے again جیسے language کے بارے میں بتایا کہ language کو cleverly use کرتے تھے تو word play کا یہ لفظ ہے یہ different ڈال دیا repetition نہیں ہے اس کے علاوہ complex language ڈال دیا pun ڈال دیا کیونکہ یہ چیزیں استعمال کرتے تھے اور یہ پہلے repeat بھی نہیں ہوئی تھی اور john den جو ہیں وہ اپنے آنے والے poets جیسے کہ romantic poets آئیں گے ان کے لئے ایک influence رہے ہیں کیوں ان کو theme دیکھے گئے ہیں themes دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ کیا دیکھے گئے ہیں metaphor کا extended use دیکھے گئے ہیں جیسے کہ metaphysical conceit اس کے علاوہ آج کے time period کے اندر بھی john den کی poetry پڑھی جاتی ہے آپ پڑھتے ہیں modern poets پڑھتے ہیں ہم 21st century کے لوگ ہیں 22nd century کے لوگ ہیں لیکن ہم پڑھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں conclusion کے اندر again وہی باتیں لکھیں گے جو آپ نے introduction کے اندر لکھی ہے تھوڑا سو اس کو different کر کے لکھیں گے اور ساری بات نہیں جو آپ نے پہلے بتائی ہیں یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ بتا سکیں کہ آپ کے سوال کے اندر کون کونسی چیزیں include ہوں گی 14 headings کا میں نے استعمال کیا ہے آپ اور بھی headings ڈال سکتے ہیں آپ نے جو point پڑھی ہیں آپ نے جو work لکھا ہے آپ اس کے according ڈال سکتے ہیں وہاں سے quotation لے سکتے ہیں وہاں سے example دے سکتے ہیں اس کو elaborate بھی کر سکتے ہیں سوال کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو سوال سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو اس کو discuss کر لیں thank you for watching notes آپ کو ویڈیو کے description box مل جائیں گے اللہ حافظ